بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزماند گولامات پاروکی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین در صورت میں پاک اپغان بارڈر کا سرحابی جو آخری علاقہ ہے ارندو جہاں سے پاکستان ختم ہوتا ہے اپغانستان شروع ہوتا ہے میں یہاں پہ کڑا ہوں یہاں پہ ارندو کا میں نے ویزٹ کیا یا گرچی جنگلاتی علاقہ ہے مگر پھر بھی چونکہ موسم مطلبے کے سرد ہے تو ٹرند پڑتی ہے یہاں سے لوگوں سے میں یہ بات چیز کر لی تو لوگوں کا کہنے کہ جتنے بھی لور چترال اپر چترال کو امارتی لکھ لی ہے یہاں سے جاتی ہے خاص کر سوختن نہیں لکھ لی جو جنالی کے لکھ لی ہے جس کو یہ لوگ اپنے زبان میں شابلوت کہتے ہیں سیڑے اس کو پشتوں میں کہتے ہیں اور چترالی زبان میں اس کو بانجدار کہتے ہیں اوک انگریزی اس کا نام ہے تو یہ اوک جو ہے شابلوت یہ برطانی میں تو بات چاہوں کا وہ اتا استعمال مگر یہاں پہ عام لوگ اس پہ کٹ کی جلاتے ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ طلبہ طلبہ سے بات کر لی تو انہیں انتہائی مایوسی کا ازار کرتے ہوئے کہا اور یہ بیکرون میں اگر میرا کمیرمین دکھا سکے تو یہاں پہ ایک سکون نظر آتے ہیں جو بالکل انتہائی خوبصورت اور سوفیسٹیکیٹڈ قسم کا امارت بنے ہوئے ان طلبہ کا کہنا تھا کہ امغانستان پہ تقریباً کوئی تیس پہ انتیس سال جنگ بھی رہا وہ ایک تباشدہ ملک ہے امروز میں نے امریکہ نہیں الگار کیا روس نے پیڑے کیا پھر اس کے بعد نیٹ ہوا گیا اور ایک تباشدہ ملک میں سکول ہے مگر اس کے سامنے جو ہمارا پاکستان کا عزہ ہے جو بارڈر ہے اس پوری علاقے میں اس گاؤں میں یہاں پہ سکول نہیں ہے خاص کر بچوں کے لئے یہاں پہ کچھ نہیں ہے آگے ارندو میں ان کا کیلئے تھے ایک ہائیر سکنڈڈو سکول بن ہوئے مطلب شہر کے اندر ٹھون کے اندر مگر اس میں سٹاپ نہیں ہے پاکہ امغان سرحد پر واقعی ارندو ماضی میں تجارت کا بہت بڑا مرکز ہوا کرتا تھا ارندو میں سرحد کے اس پر ڈکنام مارکیٹ غر ملکی سامانت کے لئے بہت مشہور تھا افغانستان کے ساتھ قانونی طور پر تجارت کرنے کے لئے پاکستان کسٹم حکام نے باقین طور پر یہاں دفتر بھی کولا تھا پاکہ امغان تجارت کی وجہ سے ارندو کے ساتھ ساتھ مضافاتی علاقوں کے لوگوں کی معیشت بھی بہت بہتر تھی پہلے افغانستان میں حالات حراب ہو گئے پہلے روس اور بعد میں امریکہ نے حملہ کیا اس کے بعد تالیبان کے حکومت آئی اور افغانستان میں حالات مزید بگڑ گئے ارندو کا یہ سرحد یعنی پاٹک بھی سیل ہوا جس کے بعد سرحد کے دونوں جانے بھی مارکیٹے بن ہوئے اور تجارت مان پڑ گیا ارندو پانچ ویلج کونسل پر مبنی پچیس سزار آبادی والی بستی ہے یہ نہایت جنگلاتی علاقہ ہیں بتایا جاتے ہیں کہ ارندو کی جنگل میں لاکھوں کی تعداد میں امارتی لکڑی اور ٹنوں کی حسابسی مل میں پڑا ہے اگر انہیں محفوظ طریقے سے نیچے اتارا جائے تو وہ پورے ملک کیلئے کافی ہوگا یہاں کی سڑکیں انتہائی خراب ہیں اور عوام کو آنے جانے میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے ہم بنیادی طور پر جو انسانیت کے لئے ایک ضروری چیز روٹ ہے اس سے ہم محروم ہیں ہسپیٹل ایک زبردست لوکیشن وہاں پر موجود ہونے کے باوجود وہاں پر ڈاکٹر سے ہم محروم ہیں ہائر سیکنڈری سکول جو نشنل حکومت نے ہمیں اپنے دور حکومت میں بنا کے دی وہاں پر ابھی تک اسٹاف کے جو ہے وہ عدم دستیابی ہے لیکن ہم سوال یہ ہے کہ ہم آج تک محروم کیوں ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان بننے کے بعد آج تک ہم ان چیزوں سے محروم کیوں ہیں اگر میں کہوں کہ چترال انتظامیہ جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر گئے یا صوبائی اسمبلی کے ممبر گئے انہوں نے آج تک ہمارے اس ارندو کی احوازاری وہاں تک نہیں پہنچائے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیا ہم انسان نہیں ہے کیا ہم ان چیزوں کے مستحق نہیں ہے ان ضروریات کے کیا ہم پاکستان کے رہنے والے نہیں ہیں ایک ریاست میں رہنے والے شہریے کے لیے جتنے ایک بنیادی ضروریات جو ایک ضروری ہے وہ آج تک ہمیں اربابی اقتدار کی طرف سے نہیں ملا میرا نام مولانا قبیر خان ہے میں سواردم مسجد مدینی مسجد تبلیغ مرکز مدینی مسجد کا امام ہو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگلات ہیں ہمارے اس کو ہم اپنی مشبوری کی وجہ سے کارتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی گیز وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے جس کو ہم یہ شابلوت کی جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں سب ہم اپنی غربت کی وجہ سے یا ہم اپنی مشبوری کی وجہ سے اس کو کار دیتے ہیں تو ہمارے حکمت سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے لئے کوئی سہولیات مؤثر کریں ہمارے لئے کوئی سہولیات کا انتظام ہو تو پھر ہم اتنے جو بڑی جنگلات ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب جنگلات جو ہیں کٹائی سے بچ جائیں گے اس سے ہمارے لئے بھی فائدہ ہوگا اور ملک کے لئے فائدہ ہوگا جو اکسیجن ہوتی ہے یہ جو ضائع ہوتی ہے ضائع ہونے سے بچ جائے گا تو اس لئے ہمارے حکمت سے درخواست ہے ہمارے حکمت سے مطالبہ ہے کہ ہمارے لئے گیس اور بجلی کا انتظام کیا جائے تو یہ جو ہمارے شابلوت کے جو درخت وغیرے ہیں ہم اپنے جلانے کے لئے کٹ دیتے ہیں تو یہ بچ جائیں گے حاجم اللہ امام شاہ اور باپ کا نام حاجم اللہ امام شاہ یہ ٹاور جو کھڑا ہے یہ ویران ملک ہے انقلابات اس میں آتے رہے ہیں پہلے ادھر زائر شاہ کا دور حکمت تھا اور اس کے بعد سردار دائیوب ترقی اور ڈاکٹر نیجبولا سے پہلے حافظ اللہ امین اور یہ بابرک کارمن ان کے حکمتیں چلی گئیں تو اس زمانے بھی یہاں روزانہ چودہ چودہ پندرہ پندرہ لاشیں ہم دفنائے کرتے تھے اور روسی انقلاب تھا تو اس زمانے میں جو سختیاں ادھر گزری ہیں وہ ان لوگوں کو معلوم ہے اور پاکستان کو وہ خوب معلوم ہیں اور جنرل زیولاق صاحب کے زمانے میں یہاں فری راشن بھی لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ کھیتوں کی طرح مت ٹکلوں ہم آپ کو گندم دے دیں گے یہاں سال دو آزار رو میں آر ایچ سی یعنی رول ہل سنٹر اسپتال بنا ہوا ہے مگر مقامل لوگوں کا کہنے ہے کہ یہاں صرف کاغذی کروائی کی حد تک ڈاکٹر ہوتا ہے باقی ڈاکٹر آتا نہیں میں نے اپنے آنکھوں سے کسی ڈاکٹر کو یہاں نہیں دیکھا کوئی دسخط کرتا ہوگا یا نہیں کرتا اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں ریجسٹر ادھر پڑے ہوں گے ان کے اور یہاں جو کام کر رہے ہیں یہ مقامی یہی ہمارا ڈاکٹر ہے آپ کے سامنے بیٹھ ہم اسی کو پہچانتے ہیں شیر غنی ہم اسی کو پہچانتے ہیں یہی ہمارا ڈاکٹر ہے یہ ہمارا بابو ہے یہی سب کچھ اسی پر ہم نے رکھا ہوا ہے میرا بیٹا اسی نالے میں بجلی کے کرنٹ سے اسی اسپطال کے سٹاف کو بچاتے ہوئے ساتھی تھا میرا وہ بیٹا بھی پی ٹی سی استاد تھا اسی پانی میں اسی نالے میں پانی لانے کے لئے وہاں گیا تھا پانی پائپ بنوانے کے لئے لیکن اس ساتھی کو تا بچا لیا لیکن خود اس کے جان چلی گئی میرے بیٹے کی اس کو کہیں میٹی میں دبا دیا پتہ نہیں کتنے وقت تک دبایا گیا پھر وہاں سے نکال کر یہاں لیا آئے تو یہاں صرف فوجی آرمی ڈاکٹر آرمی والے ڈاکٹر یہاں موجود تھے وہ میرا آنا تھا اور اس کے بعد میں نے یہاں کسی سیول ڈاکٹر یا جو اس محکمے کا ہے ان کو میں نے کبھی یہاں نہیں دیکھا میں آج آر ایسی اسپطال میں کھڑا ہوں اور آج پہلی بار یہ سحافی صاحب ادھر آئے ہیں تو میں اس سے یہ ریکوست کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن آتا ہے اور جلا جاتا ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کبھی امرجنسی بھی نہیں آتے ہیں اور یہ دو تین اسٹاف یہاں پر ہوتے ہیں وہ بھی رات کے وقت یہاں موجود نہیں ہوتے ہیں میں کئی بار ادھر آیا ہوں امرجنسی کی صورت میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن اکثر اوقات یہاں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مریض پینتالیس کلومیٹر کے فاصلے دروش چلے جاتے ہیں راستہ کچھا ہونے کے وجہ سے اکثر ڈیلیوری ہمارے راستے پی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے علاقے کی عوام کو سخت مشکلات ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پپولیشن جو ہے یوسی آرندو چوبیس پچیس ہزار کے لگ بک لوگ رہتے ہیں صرف ایک ہی یہ آرچ سی اسپتال ہے یہاں بھی اسٹاپ کی کمی کے وجہ سے لوگ سخت مشکلات سے دو چار ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹر رہتے نہیں ہیں وہاں سے اگر اس کی ٹرانسفر ہوتے ہیں یہاں آ کر واپس چلے جاتے ہیں بڑی مشکلات پر ہم یہاں وہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے گزارش ہے جو بھی ڈاکٹر یہاں آ رہے ہیں تو وہ آپ کو یہاں مقیم رکھنا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے یہاں امرجنسی ہوتے ہیں روٹ کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ روٹ کمزور ہے مطلب کچھا روٹ ہے یہاں سے اگر گھاڑی کیا جائے تو وہ بھی عوام کے اوپر ریپٹ ہوتے ہیں اگر راستے میں مر جاتے ہیں کوئی امرجنسی سوہلیات ایم بی بیس ڈاکٹر کی یہاں بہت سخت ضرورت ہے اس لئے اس ڈاکٹر کو یہاں رہنا ضروری ہے اس سلسلے میں ہمارے ٹیم نے جب ڈسٹرک ہلتا فیسر ڈاکٹر فیاض رومی سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے بات کرنے سے انکار کیا کہ یہ سلسلے ہلت کا کام ہے یہاں ہائیر سکنڈر سکول مکمل طور پر بند پڑا ہوئے جہاں نطلبہ ہے ناساتذہ مقامی طلبہ کا کہنے ہے کہ ہائیر سکنڈر سکول کے لئے بنائے گئے کل کے میدان بھی بھی گل بڑھ ہوا ہے میرا نام کمران اکمل ہے اور اس گراؤنڈ میں دس کنال زمین لیا تھا سرکار نے اس کو پیشہ کا کر اس کا یہ اتنا چوٹا دو کنال بھی نہیں ہے یہ گراؤنڈ ہم پر بہت ظلم کی آئے اس لوگوں نے اور ہمارا زندگی برباد کر دیا یہ بہت بڑے گراؤنڈ تھا اس میں کرکٹ بھی ہم کر سکتے تھے اور فوٹبال بھی کر سکتے تھے اس کا یہ میں دکھاؤں گا ادھر تک تھا اس کا ادھر وہ نیچے وہ کالش تک تھا ادھر وہ دیوار پر تھا اور اوپر وہاں پر بنقشہ ڈالا تھا ادھر تھا اور ہم کو دس کنال کے جگہ سے ایک کنال بھی ہمارا گراؤنڈ نہیں بنائے اور ہم پر بہت ظلم کی آئے ان لوگوں نے ہم جیف جسٹس وزیر علیہ سے متعلق کرتے ہیں کہ جیس نے ہمارے گراؤنڈ کو خراب بنا اس کو سزا ملے گے اور ہمارا گراؤنڈ کو بڑا کریں گے ادھر آکے اس پوری بستی میں کوئی موبیل فون کام نہیں کرتا لوگ مجبوراً افغانستان کا سنی میں استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کے پاس مواصلات کا کوئی نظام نہیں ہے صدقی حالت ایسا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس پہ کام شروع ہوا تھا بدقسمتی سے وہاں دورہ رہ گیا یہاں پہ کوئی نیٹورک کام نہیں کرتا موبیل کا کوئی نہیں ہے جب یہاں پہ آتے ہیں تو جس طرح مسجد میں جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بھئی دنیا سے ربتہ من قطع اللہ سے ربتہ شروع تو اورندو بھی ایسا ہے کہ بھئی اللہ سے ربتہ شروع دنیا سے ربتہ من قطع کوئی موبیل کام نہیں کرتا مطلب یہاں آپ کو کوئی اٹنشن نہیں ہوگا جب آپ آئیں گے تہائی سکور سے آپ سو سکتے ہیں وہ حاصلات نہیں ہے یہاں پہ طلبہ صلی اللہ نے جو پوچھا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل جو آئی ٹی کا دور ہے انفارمیشن ٹکنالوجی کا جدید دور ہے مارڈرن اور یہاں پہ زیارت تر دنیا ایک گلوبل ویلش بنا ہوئے مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا ایک چھوٹا سا ایک گاؤ بنے ہوئے اور آپ کا پورے دنیا تک آپ کی رسائی ہے مگر یہ لوگ ان لوگوں کا ارندو کے لوگوں کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے باہر کی دنیا نہیں ان کا یقین ہے کہ ہمیں چطرال کی بھی پتہ نہیں چلتا کہ چطرال میں کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلتا کیونکہ جب بجلی نہ ہو ابھی تک سرکار کی طرف سے اس علاقے میں بجلی نہیں ہے ابھی تک اس علاقے میں مطلب ہے کہ پینے کے پانی کا جو تا پراجیکٹ برائے گئے تھے بدقسمتے سے پبلک ہلتی نیدرین کا وہ بدنوانی اور کرپشن کا شکار ہو گیا آدھورے رہ گئے اس علاقے میں ابھی تک کوئی مطلب ہے کہ کوئی ڈاکٹر تک نہیں ہے بیچو تھا بیچو کو آر ایسی کا درجہ دے گیا اپگریڈیشن کیا گیا مگر لوگوں کا کہنے ہیں کہ وہاں پہ ایک دپا ڈاکٹر آئے تھا اور وہ پھر جا کی چلا گیا اور وہاں پہ یہاں پہ ایک مقامی ٹکنیشن اس کو چلاتے ہیں ریول ہیل سانٹر دیہی مرکزی صحت میں تقریباً سولہ سٹاپ ہوتے ہیں اس میں کم سے کم چار پانچ آٹھ تک ڈاکٹر ہوتے ہیں مگر بدقسمتے سے یہ لوگ اتنے بسماندہ ترین اور ایسے مطلب ہے کہ وہ ہے کہ ابھی تک یہ ڈاکٹر کے سہولے سے بھی محروم ہے تو ان لوگوں کو کافی مایوسیہ ہے اور یہ سامنے ان کا کہنا کہ ایک ٹاور لگا ہوئے کی مجبوری ہے کیا کریں تو کچھ لوگ جو سرحال کی علاقے میں رہتے ہیں یہ اسی نیٹورک کو استعمال کرتے ہیں یہ کونسی بات ہو گئی اگر وہ نیٹورک استعمال ہو سکتے ہیں تو ہمارا اپنا ملک پاکستان کیوں ان کو نیٹورک نہیں دیا سکتا مطلب ہے کہ ان کو دینا چاہیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے آج کل تو وہ زمانہ گیا ابھی گوگل ارت پر آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی چیز بھی آپ اٹھاکیں آپ دنیا سکتے ہیں وہ زمانہ گیا کہ خاطر ہوگا یہ ہوگا اس کو غلط استعمال لکنے کی اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس پر چکن بیلنس ہو سکتے ہیں مطلب ہے کہ آج کل تو سی ڈی آر ہے سب کچھ ہے مگر ان لوگوں کو کئی مطالبہ ہیں سرکار سے کہ کب از کب ان کو معاصلاتی نظام ان کو بہتر کیا جائے ان کو بہترین تعلیم دیا جائے ان کو صحت کی سہولیات فراہم کی جائے اگر ایک طبعہ شدہ ملک میں اتنی سہولیات ہے وہ بھی جو بالکل آخری کونہ ہے ابانستان کا آخری کونہ انتہائی پس ماندہ دورفتاد علاقہ جہاں جہاں اگر وہاں بھی اتنا سوفیسٹیکیٹڈ اور اتنا مارڈرن طرز کا عمارت ہے تو شہر کے اندر کتنی ترقی ہوگی تو ان لوگوں کو یہ دیکھ کر توڑی سو ان میں مایوسی بھی پیل جاتی ہے کہ کاش ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا تو ان لوگوں کو کچھوں کہ یہ بھی پاکستانی ہے یہ بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں یہ بھی سبس حلالی پرچم کے تل زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا لاہور کراچی اسلام آباد پیشا اور کسی شہر کا یا پاکستان کی کسی بڑے شہصیت کا اتنا ان کا بھی حق ہے آئین پاکستان کہتے ہیں تو یہ لوگ پرزور مطالبہ کرتے ہیں صبحی اور فقر حکومت سے اور اداروں سے کہ ان کو بھی جو بنیادی زندگی کے ضروریات ہیں ان کو حق دیا جائے ان کو سہولیت فرہم کی جائے تاکہ ان لوگوں کی زندگیوں بھی آسانی آسکے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اراندو میں یہ فرس ٹائم الیکٹراننگ میڈیا آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری جو احوازاری ہے اسے ارباب اقتدار تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ آپ نے مدد کی سب سے پہلے تو سر میں یہ بتانا چاہوں گا اپنے ارباب اقتدار کو کہ یہ سامنے بالکل یہ یہ سرزمین افغانستان ہے یہ کئی دہائیوں سے غیر ترقی افتح ہونے کے باوجود وہاں سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موبائل نیٹورک ہے افغان بیسم اور الحمدللہ وہاں کے جو باشندے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اُڈھے استعمال کر رہے ہیں اور ہم بھی جو ہے یہاں پر اسی سے کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اسے استعمال کر رہے ہیں لیکن پاکستان بننے کے بعد آج تک ہم موبائل نیٹورک سے محروم ہیں وادی ارندو میں صحت تعلیم ابنوشی آپاشی بجلی شفہان خیوانات معاصلات انٹرنیٹ وغیرہ جیسے سہولیات کا شدید فقدان ہے میرا نا عبداللطیف ہے میں ٹین کلاس میں پڑھتا ہوں سر جی جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سیڈ میں افغانستان ہے یہ ارندو ہے جو چترال کے آخری بارڈر ہے اس سیڈ پہ جو آپ کو نظر آر آدھر سکول بنا ہوا ہے ہمارا ادھر ارندو میں جو سکول بھی نہیں ہے ادھر آپ کو estaور نظر آئے گا تیرنر کا ہمارا ارندو میں estaور بھی نہیں ہے کوئی نیٹورک میٹورک کوئی چیز بھی ادھر نہیں ہے ہم انلینڈ سبخ کیسے پڑھیں گے ادھر آپ کو نظر آرہ ہے سارے چیز جو ہے ادھر موجود ہے ہمارا ادھر روڈ بھی نہیں ہے صحیح روٹ پکا روٹ بھی بنا ہوا ہے ہم حکمت سے مطالبہ کرتے کہ ہمارا روٹ اور بیجی نیٹ ورک سب کچھ پکا ہو جائیں گے میرا نام عبد المجید ہے میں وی سی نازیم ارندو یہاں جو اب ہم کھڑے ہیں یہ ہمارے بونڈری آخری حصہ ہے ارندو اس سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ افغانستان ہے یہ جو آگے یہ نظر آ رہا ہے یہ ٹاور یہ افغانستان کا ٹاور ہے اس میں تھری جی لگا ہوا ہے اس کو افغان بیسیم کہتے ہیں یہاں ارندو اکروی تک اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بالائے حکام سے یہی مطالبہ کروں گا کہ وہاں ایک ویران حکمت ہے جو اروس کے دور میں جنگ کی حالات میں گزرا ہے امریکہ میں جنگ کی حالات میں گزرا ہے لیکن وہاں یہ سہلیات ہے ہمارے ارندو میں نہیں ہے کیا ہم پاکستانی نہیں ہے یہاں جو یہ ٹاور ہے اس سے یہ لوگ فائدہ لے رہے ہیں یہاں روٹ پکا ہے ہمارے روٹ کچھا ہے یہاں اسپطال ہے ہمارے نہیں ہے ہمارے اسپطال ہے ڈاکٹر نہیں ہے نیٹورک ہمارے نہیں ہے یہ جو سارے یہ یہاں جو ہمام جمع ہے یہ یہاں کے جو جتنے بھی ہم لوگ یہاں اکھٹے ہوئے ہیں اپنے مجبوری کے بنیاد پر ہم آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے ٹیم نکال کر یہاں آیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں نیٹورک مہیا کیا جائے ہمارے روٹ پکا کیا جائے ہمیں علاقے میں بجلی دیا جائے سستے بجلی دیا جائے مقامل لوگوں کا کہنے ہے کہ اگر یہاں بہتے پانی پر پن بجلی گرب تعمیر کیا جائے تو یہ لوگ بھی اندیروں سے نکر سکتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہتر ہی آ سکتی ہے یہ سامنے یہ ٹاور کھڑا ہے ادھر ٹاور کھڑا ہے یہ لوگ تو اسے بات کر رہے ہیں ناجائز ہے تو طالب کے لئے کیسے ناجائز نہیں ہے یہ حالانکہ وہ تو شریعت پر پابند ہو رہے ہیں ہم تو قانون پر چل رہے ہیں کوئی اور نظام یہاں چل رہا ہے وہاں کوئی اور نظام چل رہا ہے اس کے باوجود وہاں یہ چیز موجود ہے ٹاور موجود ہے باتیں کر رہے ہیں ہم بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے یہ منع ہے یہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے سکول کا ہمارے اسپطال کا ہمارے روڈ کا ہمارے پائی بلائنز کا ہمارے نیٹور کا کچھ غم کیا جائے ورنہ ہم تو یہاں ایک قیدی کی حصیت سے تین طرف افغانستان کانٹے دار لگے ہوئے ہیں یہاں سے لاکھوں کروڑوں ڈالر کی لکڑیاں ہمارے ادھر سے جاتے ہیں پرائی ہو جاتے ہیں دریا سے آتے ہیں پرائی ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ بیچ میں ہمارے سب تیراک ہے اس پانی میں ہم سب کچھ کر سکتے لیکن کانٹے دار تار کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارا کچھ بندوبست کیا جائے جو حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے ہم مخالف نہیں ہے ٹھیک کانٹے دار لگ گئے ہماری افاظت ہوتی ہوگی اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن یہ تعلیم یہ سڑک یہ پانی یہ بجلی یہ نیٹورک سب سے ضروری ہے نیٹورک ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں کے لئے برائے نام ہے ایک شمبل کی طرح یہ رکھے ہوئے ہیں کسی چیز کی یہاں موجودگی نہیں ہے اگر یہاں ڈرائی پورٹ یعنی خوش گودی بنائے جائے تو یہ علاقہ تجارت کا بہت بڑا مرکز بن سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں رندو میں کوئی کپنی اور کوئی کارخانے وغیرے تو نہیں ہے صرف یہ ایک بارڈر ایک لوگوں کے محنت مزدری اور جو ہے وہ کرنے کا ایک وسیلہ بنتا تھا اور یہ بند پڑا ہے کیوں؟ یہاں پہ پر امن ابی پاک آرمی نے یہاں پہ زبردست چیزیں ڈیولیپ کی ہے کسٹم والے کئی بار یہاں پر تشریف دائے انہوں نے جو ہے ہماری بات جو ہے وہ پہنچائی وہاں پر لیکن آج تک یہ بارڈر بند پڑا ہے اگر یہ بارڈر ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر یہ بارڈر کھل گیا تو ارندی کی تقریباً سکسٹری پرسن جو ہے وہ غربت ختم ہو جائے گی لوگ یہاں سے جو ہے وہ محنت مزدوری کریں گے کچھ سامان وہاں لے جائیں گے کچھ یہاں سے یہاں لائیں گے ترخم بارڈر کھلا ہے چمن کھلا ہے لیکن ارندو بارڈر ارندو بارڈر بند ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت ہی جو ہے قریب یہاں پہ تاجکستان مل رہا ہے اس طرح یہاں پہ جلالعباد اور کابل جو ہے بہت قریب پرلہ اثر پرامن راستے ہیں یہاں سے قریب لواری ٹرنل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بارڈر کھل گیا تو یہ پورے چترال کے لئے نہیں بلکہ پورے کیپکے کے لئے ایک جو ہے وہ معاشی طور پر استحکام کا ذریعہ بنے گا یہاں کے لوگ صوبائی اور رفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ علا عدلیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو بنیاد حقوق اور ضروری سہولیات فراہم کیا جائے تاکہ اس جدید دور میں ان کا رابطہ مل برک سے بحال ہو سکے پاکہ بغان سر ہی دلہ کا ارندو ایک خوبصورت خیطہ ہے یہاں پہ گنے جنگلات بہتے پانے کی چشمیں سرسابد لیلہاتے کیت مگر یہ لوگ اس جدید دور میں بھی صحہت تعلیم اور مواصلات کے سہولیات سے محروم ہیں ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے پوڑوس میں جو تباہ شدہ بغانستان ہے وہاں پہ ہر قسم کی سہولیات میسر ہے مگر یہاں کچھ نہیں ہے ان کا یقین ہے کہ ان کے برابر کم اس کے مند کو سہولیات دی جائے تاکہ ان کی مایوسیہ ختم ہو اہوزادو قلعبات فاروقی چترال پاکستان